السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ نے سورہ الکمر میں چار مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کیا کوئی ہے نصیح حاصل کرنے والا اس کے معانی سمجھنا اس کے مفہوم پر غور و فکر کرنا افلا یتدبرون القرآن قرآن کے اندر تفکر کرنا قرآنی سیاہ کو اسباق کو حاصل کرنا اور قرآن کریم کے عوامر کو بجا لانا اس کی نواہیات سے بچتے رہنا اجتناب کرنا اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا یہ ہے قرآن کریم فرض اکیس و پارہ سورة الروم کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین غلبت الروم الف لام مین مغلوب ہو گئے روم والے فی ادن الارضی قریب کی زمین میں وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اور وہ مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب ہوں گے فی بِذْعِ سِنِيينَ چند سالوں میں لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدِ اللَّهُ تَعَلَىٰ کے لیے ہی ہے فیصلے یا کام اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس فتحہ کے دن مومنین خوش ہو رہے ہوں گے بِنَصُرِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَلَىٰ کی مدد کے ساتھ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ اللہ مدد فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيضُ الرَّحِيمُ اور وہ اللہ غالب محربان ہے وَعْدَ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورضی نہیں فرماتے وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے يَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ اور وہ آخرت سے غافل ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ کیا وہ اپنے آپ میں غار و فکر نہیں کرتے مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اِلَّا بِالْحَقِّ مَگر حق کے ساتھ وَعَجَلٍ مُسَمَّا اور مُقَرَّ وَقْتَتَكُ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَوَئِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے اللہ سے ملاقات کے ہی منکر ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ کیا وہ چلے نہیں زمین میں فَيَنْظُرُوا پَسْ دیکھیں كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا كَانُ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وہ ان سے زیادہ سخت جان تھے وَحَسَارُ الْأَرْضَ اور پھارنے والے زمین کو وَعَمَ رُوحَ اور عباد کیا اس کو اکثرا مِمَّا عَمَ رُوحَ اس سے زیادہ جو انہوں نے عباد کیا تھا اسے وَجَعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کے پیغمبر فَمَا كَانُ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ نہیں اللہ نے ظلم کیا ان پر وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونْ لیکن وہ تھے اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ الَّذِينَ عَسَاءُ السُّوءَمْ پھر ہوا انجام بُرے لوگوں کا بُرا انقذبوا بِآیاتِ اللَّهِ یہ کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو وَكَانُوا بِهَا يَسْتَحْزِئُونَ اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیقِ رحمت سے آج ہم اپنی کلاس میں قرآنِ کریم کی تیسویں سورہ مبارکہ کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں نزولی اعتبار سے اس کا چوراسی نمبر ہے مکہ تل مکرمہ میں اس سے قبل تراسی صورتیں نازل ہو چکی تھی چھے رکوات اور ساٹھ آیات پہ مشتمل اس سورہ مبارکہ کے آٹھ سو ستائیس کلمات ہیں اور سورہ روم کے کلمات کو اگر حروف میں تبدیل کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ میں تین ہزار پانچ سو سنتالیس حروف استعمال فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدہ کے مطابق کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے دس نیکیاں میسر آتی ہیں ہمارا ایمان ہے سورہ الروم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی پینتیس ہزار چار سو ستر نیکیاں نصیب فرما دیتی وجہ تصمیعہ الروم ایک ملک کا نام ہے کیونکہ قرآن کریم نے دو عظیم پیشین گوئیوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا جن میں سے ایک روم سے ریلیٹڈ تھی اس مناسبت سے اس کا نام ہی اس ملک کی وجہ سے سورہ الروم رکھ دیا گیا قرآن کریم کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے انتیس سورتیں حروف مقتیات سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک سورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ رشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم حروف مقتیات ہیں ان کا معنی مطلب اللہ تعالی جانتے ہیں بلاغت کلام کے لیے فساحت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں اور حروف مقتیات صرف حروف نہیں اپنے اندر اسرار و رموز کی ایک پوری دنیا کو سموئے ہوئے ہیں یہ حقیقت بات ہے غلی بات الروم روم والے مغلوب ہو گئے شکست کھا گئے اب ذرا وہ صورت حال آنکھوں کے سامنے رکھیے کہ کیسے حالات میں یہ صورت الروم نازل ہو رہی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن پانچ سو ستر عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ نبوت آپ کو سن چھ سو دس عیسوی میں ملی ہے جس کا ابھی دو ہزار چوبیس چل رہا ہے اس شمسی سال کے چھ سو دس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی مکت المکرمہ کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں تھیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے ایک ایران والے تھے اور ایک روم والے تھے سن چھ سو دو سے لے کے سن چھ سو چودہ عیسوی تک روم اور ایران کے اندر بڑی گمسان کی ایک جنگ چلتی رہی ہے بارہ سال مسلسل جنگ چلتی رہی اب چونکہ یہ دو اپوزٹ طاقتیں تھیں تو مسلمانوں کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اپنی رحمت سے نوازا اور لوگ مسلمان ہوئے تو دلی اعتبار سے مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھی روم ایک کرسچن اسٹیٹ تھی عیسائی ملک تھا مسلمانوں کی ہمدردیوں کی وجہ وہ اہلِ کتاب تھے ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اوپر قرآن کریم اللہ تعالی نے اتارا اور روم والوں کے پاس انجیل مقدس موجود تھی دوسری وجہ یہ تھی وہ چونکہ وہ نجاشی بادشاہ عیسائی ہونے کے باوجود اس نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا تو اس مناسبت سے بھی یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مناسبت سے بھی مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ ہوتی جبکہ مشرقین مکہ کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ تھی اس کی بھی ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ ایران والے دو خداوں کو پوجھتے تھے اور مشرقین مکہ کئی خداوں کو پوجھتے تھے ایران والے بھی آخرت کے منکر تھے مجوسی حضرات اور مکہ کے مشرق بھی باعث عباد الموت کا انکار کرتے تھے اس لیے ان کے آپس میں وہ نظریات اور ان کی سوچیں اور ان کے تفکرات اپس میں ملتے تھے یہی وجہ تھی یہ جو بارہ سال جنگ رئی سن 602 سے لے کے 614 تک ان سالوں کے دورانچوں کے اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے کبھی روم والوں کا پلہ بھاری ہو جاتا کبھی ایران والوں کا جب روم والوں کا پلہ بھاری ہوتا تو پھر مسلمان خوش ہوتے کہ چلو شکر ہے مشرقوں کے مقابلے میں رومیوں کو اللہ نے فتح دی ہے جبکہ جب ایران والے ان کا پلہ بھاری ہوتا کسی موقع پہ وہ فتح حاصل کر لیتے تو پھر مشرقین مکہ خوش ہوا کرتے کہ دیکھو ہم بھاری ہو گئے اور مشرقین کہا کرتے تھے جس طرح ہم بھاری ہوتے ہیں ایک وقت آئے گا ہم تمہیں بھی ملیہ میٹ کر دیں گے یہ جنگ چلتی چلتی سن 614 عیسوی میں داخل ہو جاتی ہے خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے ایک بڑا مار کا مارا جس کے نتیجے میں روم والے مغلوب ہو گئے بڑی شکست ہوئی ان کو اور ان کے بڑے بڑے جتنے علاقے تھے یہ ایشیا کوچک وغیرہ اور یہ آرمینیا وغیرہ آزربائی جان کے علاقے یہ مصر وغیرہ شام وغیرہ یہ سارے کے سارے ایرانیوں نے فتح کر لیے حتیٰ کہ ہرکل بادشاہ جو روم کا تھا اس کو قسططنیہ کے اندر پناہ لینے پہ اس خسرو پر رید نے مجبور کر دیا اب جب ایران کو سن 614 میں اتنی عظیم فتح ہوئی تو مشرقین مکہ بغنے بجانا شروع ہو گئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے جس طرح آج ہم نے روم کی طاقت کے ٹکرے ٹکرے کیے ہیں اور مسلمانوں تم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہم تمہارے بھی ٹکرے ٹکرے کر دیں گے اللہ اکبر قبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے صورت الروم کا نزول فرما دیتے ہیں غلیبات الروم ہاں وقتی طور پہ روم والے مغلوب ہوئے ہیں فی ادنالارض یہ قریب ہی کی زمین میں وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ قرآنِ کریم کی پیشین گوئی ہے یہ ایک الگ ٹوپک ہے اور یہ بڑے وقت کا تقاضہ کرتا ہے یہ کوئی ایک آدھے دن یا ایک آدھے لیکچر کی بات نہیں ہے قرآنِ کریم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں یہ ایک منفرد مضمون ہے انشاءاللہ کسی وقت آپ کے خدمت میں یارد کریں گے سلسلہ ور تو ان پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ یہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے امپوسیبل فیل حال ناممکن لگتا ہے کیسے ہوگا کہ ایک سلطنت کے ٹکرے ٹکرے ہوگئے وہاں کا بادشاہ کہیں چھپنے پہ مجبور ہوگیا ہے اور عیسائیوں کی جو سب سے مقدس سلیب تھی یہ ایران والے وہ بھی اٹھا کے لے گئے تھے یعنی جیسے ہمارے لیے مقدس ہرمین شریفین ہیں عیسائیوں کی جو سب سے مقدس سلیب تھی وہ بھی یہ اٹھا کے لے گئے اور اس وقت بھی پوری دنیا کی جتنی کرسٹن کمیونٹی ہے ان سب کا کیپٹل آج بھی روم ہے آپ نے سنے کے تمام فیصلے وہ روم میں ہوتے ہیں عیسائیوں کہ پوری دنیا میں جو بھی میٹر ہو عیسائیوں کا آج بھی ان کا مرکز روم ہے جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ شریف ہے تو ان کی سب سے مقدس سلیب کو یہ ایرانی اٹھا کے لے دے اب نہ ممکن لگتا ہے کہ ایک سلطنت کے اتنے ٹکرے ہو اور وہ دوبارہ غلبہ حاصل کرے گی فی بضعی سینین چند ہی سالوں میں جب مشرقین آکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو پھبتیاں کستے ہیں اور میزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر دیکھو جیسے ایران نے روم کے ٹکرے کر دیئے ہم مکہ والے تم مسلمانوں کے بھی ٹکرے کر دیں گے تو چونکہ سورہ روم اتر چکی تھی فی بضعی سینین یہ عربی کے اندر اس کی ڈیفینیشن ہے تین سے نو تک تین سے نو تک ایک شارٹ لفظ بولا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو بلکہ شارٹ لفظ بضع بولا جاتا ہے بضع کا مطلب ہوتا ہے تین سے نو سال تک اللہ حفظ ابو بکر روم مغلوب ہو گئے تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کیلنے گے میرے ساتھ شرط لگا لو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روم کو بھی دوبارہ فتح دیں گے اور ہمیں بھی تمہارے اوپر فتح دیں گے مشرقین نے مکہ کہنے لگے لگا لو شرط تب تک شرط حرام نہیں ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدی کہنے لگے سو سو اونٹ شرط لگی کہنے لگے ہمیں ٹائم پیریڈ دو کتنی دیر میں حضرت ابو بکر چونکہ سورہ روم پڑھ چکے تھے فی بیدر حسینین اور اللہ کا وعدہ کبھی مخالف نہیں جاتا حضرت ابو بکر کہنے لگے میرا تو ویسے آئیڈیا چھ سال کا لیکن میکسیمم نو سال تک انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم روم کو بھی دوبارہ کھڑا کر دیں گے اور ہمیں بھی تمہارے مقابلے میں فتح نصیب فرمائیں گے اب دیکھئے یہاں پہ بھی نممکن بات ہے کہاں مکہ کی بستی میں مسلمان ان کے ظلم و ستم میں پس رہے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی فیصلے اللہ کے سپرد ہیں اس کے بعد بھی فیصلے اللہ کے سپرد ہیں نو سال کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جس دن مومن خوش ہو جائیں گے یہ دوسری خوش خبری ہے مومن خوش ہوں گے اللہ اکبر کیسے خوش ہوں گے بِنَسُرِ اللَّهِ اللہ کی مدد آ جائے گی کیسے خوش ہوں گے اللہ کی طرف سے نسرت کا نزول ہوگا اللہ اکبر قبیرہ مشرقوں نے شرط لگا لی حضرت ابو بکر کے ساتھ سو سو اونٹ حضرت نے فرمایا اگر نو سال تک روم کو دوبارہ فتح نہ ملی اور ہمیں تمہارے مقابلے میں نہ ملی میں تمہیں ساورد دوں گا وگر نہ تم مجھے ساورد ہوگی جی ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہو گیا دستخط ہو گیا اللہ اکبر قبیرہ اب سینیریو سارے کا سارا چینج ہوتا ہے سارے کی ساری صورت حال بدلتی ہے مسلمان ان کے ظلم و ستم سے اکتائے ہوئے اللہ کے حکم سے مدینہ شریف ہجرت کر جاتے ہیں یہ بات کب کی ہے سن چھے سو بائیس ایسوی کی یہ جس کا دو اہزار چوبیس چل رہے ہیں سن چھے سو بائیس ایسوی میں مسلمان مدینہ شریف شفٹ ہو جاتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے وہ جو ہرکل شاہ روم تھا جو قسططنیہ میں پناہ گزین تھا اس نے اپنی اندر ہی اندر ایک فوج تیار کی اور آرمینیا سے ہوتا ہوا آزربائی جان سے گزرتا ہوا اس نے زرطشت کی جو جائے پیدائش تھی وہاں پہ اتنا زبردست حملہ کیا اس نے دوبارہ سارے کے سارے علاقے واپر چھین لیے پھر کل بادشاہ نے روم والے نے اور پھر آزربائی جان کو فتح کرنے کے بعد اس نے اتنا زبردست دعوی ان کے اوپر بولا کہ ایرانیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور اللہ کریم نے روم والوں کو فتح نصیب فرما دی حضرات یہ بات میں کر رہا ہوں سن چھ سو تئیس عیسوی کی ادھر چھ سو تئیس عیسوی میں روم والوں کو اللہ ایران کے مقابلے میں فتح نصیب فرما رہے ہیں ادھر چھ سو تئیس عیسوی کب بنتی ہے یہ جنت کے بعد کا ایک سال گزرنے کے اور ادھر بدر کے مقام میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتے ہیں یہ سیم ٹائم میں دو فتوحات ہوئی ہیں ادھر روم کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ادھر مسلمانوں کو بدر کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اللہ کریم فرما یہ وعدہ پورا ہو گیا پیشین کوئی پوری ہوگی نمبر ایک روم والے دوبارہ غالب آئیں گے وہ پیشین کوئی پوری ہوگی دوسری خوشخبری اس دن مومن خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کریم نے بدر کے مقام پہ کفار کے بڑے بڑے ستر سردار مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں مروا کے مسلمانوں کو بھی فتح نصیب فرما دی تو یہ دوسری خوشی نصیب ہوگی ہوئی کیسے بِنَصْرِ اللہ اس سے پہلے سورہ انفال کی دس نمبر آئے مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے ہمیشہ اللہ کی طرف نظر التفات کی مدد مانگنے کے لئے بِنَصْرِ اللہ اللہ کی مدد سے يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ اللہ کریم جس کی چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اللہ غالب حکمت والے ہیں وَعْدَ اللَّهِ یہ اللہ کا وعدہ تھا پھر پورا ہو گیا حضرت ابو بکر نے بقاعدہ ان سے سو اونٹ لیے تھے یہ الگ بات ہے رسول اللہ علیہ السلام نے مصدقہ کروا دیئے تھے فرمیتا نہیں ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم شرط کے پیسے رکھیں یا شرط کا مال رکھیں یہ مسلمان کے لئے مناسب نہیں سو اونٹ ضرور وصول کر لئے تھے مشرقوں سے لیکن وہ پھر صدقہ غریبوں میں تقسیم کر دئیے گئے وَعْدَ اللَّهِ یہ اللہ کا وعدہ تھا لَا يُقْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ کے وعدے کبھی بھی جھوٹے نہیں ہوتے اللہ ہمیشہ اپنے وعدے پورے فرماتے ہیں وَلَكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعلم لوگ ظاہری اسباب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد ما فوقل اسباب سے اترتی ہے یہ بات یاد رکھئے ہم ظاہری سہارے ڈونڈتے ہیں لیکن اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان کو وہم و قمان بھی نہیں ہوتا یقین کیجئے وَهُمْ عَنِلُوا آخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ یہ لوگ آخرت سے ویسے ہی غافل ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ کیا وہ اپنے آپ کے اندر غور نہیں کرتے پوری کائنات کے مشاہدات تو ایک طرف بندہ اپنے آپ کی طرف یہ ہمارے اندر ایک پوری کائنات موجود ہے حقیقت بات ہے اس وجود کے اندر اس کو عالمِ اصغر کہا جاتا ہے اللہ والوں کی زبان میں یہ جو دنیا ہے یہ عالمِ اکبر ہے ہمارے اندر جو دنیا ہے اس کو عالمِ اصغر کہا جاتا ہے پوری ایک کائنات ہمارے اندر موجود ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کیا وہ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے مَا فَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلِمْ مُسَمَّا یہ آسمان یہ زمینیں اور جو ان کے درمیان ہیں سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں بنایا حق کے ساتھ بنایا اور ایک وقت مقررہ تک بنایا ہے دنیا سے دل نہ لگاؤ یہ ایک مقررہ وقت تک دنیا رہے گی باقی رہنے والی ہمیشہ کے لیے وہ آخرت ہے وَإِنَّا كَسِرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَوَعِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ لیکن اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ویسے ہی منکر ہیں حدیث مبارکہ میں نے پچھلی سورہ مبارکہ کے اس بات میں آپ کو نوٹ کروائی تھی بلکہ دو مرتبہ وہ ہمارے مزامین میں گزری ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے تو اللہ کی ملاقات اللہ اکبر قبیرہ میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں ایک بیٹے کا آخری وقت ہے نزا کی حالت ہے اممہ پاس بیٹھی رو رہی ہے کہتا ہے اممہ کیوں رو رہی ہو کہتا ہے تو فوت ہونے والا ہے کہتا ہے فوت ہو کے کہاں بندہ جاتا ہے کہتا ہے اللہ کے پاس تو کہتا ہے آج تک ہر بلائی اللہ سے ملی ہے اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو پھر پریشانی کس چیز کی اللہ کی ملاقات کو پسند کرنا چاہیے میرے اللہ مجھے آخرت میں ملاقات میں بھی بلائیہ ہی نصیب فرمائیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور ایک دعا میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسعالوکا لذتا نظر اے اللہ کریم الا وجہی کا میں آپ کے چہرہ پاک کی طرف دیکھنے والی نظر کی لذت کا آپ سے سوال کرتا ہوں والشوق کا لقائق اللہ میں اس شوق کا سوال کرتا ہوں مجھے اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما دیجئے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارکہ تھی اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مکہ والے بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کیا کبھی باہر نہیں نکلے سیر کے لیے یہ اپنے اردہ گرد دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ شمود والے یہ بھی مدینہ سے جب تبوک کی طرف جائیں تو رستے میں ان کے کھنڈر پڑتے ہیں اسی طرح آدھ والے وہ بھی قریب قریب ہیں لوت علیہ السلام کی قوم جو تباہ ہوئی وہ بھی اسی ہائیوے کے اوپر ہے جو مکہ سے شام کے لیے سڑک جاتی ہے تجارتی شہرہ اس کے اوپر چونک بنتے ہیں اس چونک کے اندر بقیدہ اس بستی کے انجام موجود ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ باہر نہیں نکلتے یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کا کیا حشر کر دیا ہے کانو اشدہ منہم قوتم وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان کی زیادہ جمعیت تھی ان کے پاس پاور زیادہ تھی طاقت زیادہ تھی ان کے پاس روب دب دب اور مال زیادہ تھا وہ زمین کو پھاڑنے والے تھے وہ آمارروحہ زمین کے اندر مکان ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والے تھے اکثر امیم آمارروحہ تم نے اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں بنائی جتنی آدھ والوں نے بنا دی جتنی سمود والوں نے بنا دی جتنی لوت علیہ السلام کی قوم والوں نے بنا دی جتنی نو علیہ السلام کی قوم والوں نے بنا دی جتنی شعب علیہ السلام کی قوم والوں نے بنا دی وَجَاتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس رسول آئے اللہ کے واضح پیغام لے کے ان لوگوں نے جھٹلایا اللہ نے ان کو نص و نبود کر دیا فَمَا كَانُ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتے وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں سُمَّكَانَ عَقِبَتَ اللَّذِينَ آسَا اُسُوءَا پھر برا ہوا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کیا برے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے حَلْ جَزَاُ الْإِحْسَانُ إِلَّا الْإِحْسَانُ نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے برائی کا بدلہ دنیا میں مل جائے یا آخرت میں جا کے مل جائے مَت سوچو کبھی بھی کہ انسان یہاں پہ جو بھوئے گا وہ آگے جا کے کٹے گا نہیں برے کا انجام برا ہمیشہ ہوتا ہے اَنْ قَذَّبُوا بِعَا يَا تِلَّهِ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا وَقَانُوا بِحَا يَسْتَحْزِعُونَ اور یہ بدنصیب اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاق اڑاتے تھے قرآن شریف کا مزاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نظریہ سے محفوظ رکھے اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مقمل فرما لیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرمائے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی صبحوں کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل اور نیکی سے کرتے ہیں اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دیں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خیر و براتات ہم پر ہمارے اہل خانہ تار و بار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما دیں ہمارے بچوں میں برکتوں کا نزول فرما دیں ہماری اولاد کو اللہ نیک اور صالح عمل کی توفیق نصیب فرما دیں جو بیمار ہے رب تعالی اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے بیماروں کو شفاہ کاملہ آجلہ نافع نصیب فرما دیں اور جو حضرات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کریم ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما دیں اعلی علیین میں مقام عرفہ وعلی نصیب فرمائے جنت الفردوس کے علی بعلہ خانے اللہ تعالی ان کا مقدر اور نصیب فرما دیں برحمت کا یا ارہام الراحمین یہ تھے محترم محمد سلمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پلا رہے تھے جسے ویڈیو ترطیب دیکھ کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے وارس اپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے قرآن سمجھیں قرآن سمجھائیں دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں عذکار نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں یاد کریں دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے